جنرل باجوہ اور فیض حمید کیا پروجیکٹ بنا رہے ہیں؟ ایکسٹینشن لینا ایک بہت بڑی گلتی سمجھتے ہیں۔ جنرل باجوہ بیرون ملک جائیں گے۔ سینئے صحافی اور تذیعہ نگاہ جاوید چودری نے اپنے کالم میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اپنی ملاقات کا احوال بیان کیا۔ جس میں انہوں نے سابق دی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے ان کے تعلقات کے بارے میں بھی بتایا۔ جاوید چودری لکھتے ہیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے درمیان اختلافات کا تاثر عام ہے جبکہ اصل صورتحال مختلف ہے۔ جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے ملاقات کے لیے بھی آئے اور دونوں اب مل کر ویل فیر کا کوئی پروجیکٹ بھی بنا رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کی انتھک محنتوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں یہ شخص اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا اور اس کی ملک کے لیے ختمات ناقابل فراموش ہیں۔ وہ جنرل آسم منیر کی امانداری پروفیشنلزم اور ملک سے محبت کے بھی محترف ہیں۔ ان کا خیال ہے جنرل آسم اروی زبان جانتے ہیں گولف کے تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کے شاہی خاندان سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جنرل باجوہ کی سابق وزیراعظم سے بات چیت کے حوالے سے جعوے چودری نے لکھا کہ میاں نواز شریف سے دوہزار سترہ کے بعد صرف ایک بار ٹیلی فون پر بات ہوئی اور وہ بھی انہوں نے بیگم کلسون کے انتقال پر تازیت کے لیے میاں صاحب کو فون کیا تھا۔ کولم نگار نے یہ تاثر بھی دیا کہ انہیں محسوس ہوا کہ جنرل باجوہ ایکسٹینشن کو اپنی بڑی غلطی سمجھتے ہیں اور اس پر انہیں بہت افسوس ہے۔ مگر یہ سچ ہے کہ امران خان نے ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ کیا تھا تاہم انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن افغانستان بھارت اور داخلی معاملات اس وقت تک اتنے ہوں لچ چکے تھے کہ وہ مجبور ہو گئے مگر جنرل باجوہ اس مجبوری کے باوجود اسے اپنی غلطی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں رہیں گے یہ کسی دوسرے ملک میں عارضی یا مستقل رہائش اختیار نہیں کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی مزی جانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج